اب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیپ بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے کافی متحرک راہ ہے اور سیاست دانوں کے خلاف خاص طور پر جو اپوزیشن کی سائٹ کے پولیٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے کرپشن کی بڑی بڑی داستانیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور پھر ارسٹ پہ ارسٹ سامنے آنے لگتے ہیں اور اب بیل در بیل جو ہیں وہ ہم ہوتا واہ دیکھ رہے ہیں تو یہ یہ آج کے دن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ نیلم سب سے پہلی بات یہ پی ایم ایل این کی ایک روایت ہے کہ یہ وقت سے پہلے مٹھائیاں کھانے کے عادی ہیں اور شوقین ہیں اور وقت نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ان کی مٹھائی بعد میں یا باسی نکلتی ہے یا کھٹی نکلاتی ہے تو دوسری بات میں آپ کو ایک بتاتا چلوں اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا جانا پڑے گا رانہ سناؤلہ نہ تو کوئی موتبر ہے نہ کوئی مولانہ حضرت ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائے تو ایک میڈل کلاس انسان سے یہ وی ایٹو پر کیسے پہنچے اس سفر کی بھی ایک داستان ہے مولوی ساکھ جیسے ریکٹیئرز اور وہاں پہ پھر وہ جو ہم نے دیکھا پولیس کلنگز اور وہ سارا کچھ وہ بھی سارا میڈیا کے سامنے بھی ہے ایک ناؤن ڈرگ ڈیلر ایک ناؤن قاتل یہ شخص اور جہاں تک بات ہے قانون کی لاہور ہائی کورٹ کی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے ہر کسی کو رلیف ہی ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پرابلی لاہور ہائی کورٹ کا زیادہ بلیف اس چیز پہ ہے کہ ایکیوزڈ is the favorite child of the law تو شاید اس لیے وہ ہر کسی کو یہ رلیف دیتے آ رہے ہیں وہ تو پچاس روپے کے بیانے ہلفی پر اربو روپے کا جرمانہ ادا کرنے والوں کو بھی انہوں نے رلیف دے دیا دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ان کو زمانت مل گئی دیکھنا یہ ہے کہ کیا زمانت مل جانے سے جرم ہتم ہو جائے گا پہلی بات دوسری بات یہ ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے اپنے ایک اطرافی جو انہوں نے پہلے بیان دیا ہے ثابت تو پہلے ہو جائے یہاں پر عمر تنیر بٹ صاحب جرم ثابت تو پہلے ہو جائے اب یہ جو ایک لسٹ ہے یہ بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے کسی کے خلاف بھی جو کاروائی ہے وہ اپنے فائنل ریزلٹ منطق کے انجام تک نہیں پہنچ پا رہی ہے جو لسٹ ہے اس میں آصف زرداری آگئے ہیں شاہد خاکان عباسی ہے خواجہ سعاد رفیق ہے حمزہ شہباز مریم نواز شہباز شریف نیب نیب کی کاروائی ہیں یہ اس تو زمانت یا پائپ لائن میں ہے یا یہ زمانت پر جو ہے ان کو گرفتار کیا جا چکے اور وہ ابھی تک پروو نہیں ہوئے ان پر کچھ بھی کیسز نیلہ میں بات یہ ہے نیب کی کاروائی جو کرپشن سے ریلیٹڈ ہے وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے اور رانہ سناولہ کی گرفتاری ایک بلکل ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے رانہ سناولہ کی گرفتاری ہوئی ہے انٹی نارکوٹکس کے تحت رانہ سناولہ کی گرفتاری ہوئی ہے